ایک مطلعہ اور چنشیر اور سماعت فرمائیے کہ دل پہ ہر آن شیر دیکھئے کہ دل پہ ہر آن ضربکاری ہے دل لگانے کا جرم بھاری ہے دل پہ ہر آن ضربکاری ہے دل لگانے کا جرم بھاری ہے اور شیر دیکھئے کہ سر جھکایا تو شرک مت سمجھو سر جھکایا تو شرک مت سمجھو میری فطرت میں خاک ساری ہے سر جھکایا تو شرک مت سمجھو میری فطرت میں خاک ساری ہے اور کہنے والوں کی بھیڑ میں اکثر کہنے والوں کی بھیڑ میں اکثر کچھ نہ کہنا بھی ہوشیاری ہے کہنے والوں کی بھیڑ میں اکثر کچھ نہ کہنا بھی ہوشیاری ہے کہ کبھی کبھی سورج کو دیکھا مت کرو تم کبھی سورج کو دیکھا مت کرو تم کہا تھا میں نے ایسا مت کرو تم بچھڑنا ہی اگر تہ کر لیا ہے تو پھر مل مل کے دیکھا مت کرو تم بچھڑنا ہی اگر تہ کر لیا ہے تو پھر مل مل کے دیکھا مت کرو تم اور منانا میری عادت ہو گئی ہے منانا میری عادت ہو گئی ہے مگر بیجا بھی روٹا مت کرو تم منانا میری عادت ہو گئی ہے مگر بیجا بھی روٹا مت کرو تم اور ابھی کچھ شوخیاں جاگی ہیں دل میں ابھی کچھ شوخیاں جاگی ہیں دل میں ابھی سینہ پرونا مت کرو تم ابھی کوئی شوخیاں جاگیں ہیں دل میں ابھی سینہ پرونا مت کرو تم اور یہ شیر دیکھئے کہ بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے ہمیشہ پیسہ پیسہ مت کرو تم بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے ہمیشہ پیسہ پیسہ مت کرو تم عبادت مار دی جاتی ہے مو پر عبادت مار دی جاتی ہے مو پر عبادت میں دکھاوا مت کرو تم کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل ہے یہ مشکل تجھے بھلا دینا ہے یہ مشکل تجھے بھلا دینا شیر دیکھئے شوخ دیدار جب دیا تو نے شوخ دیدار جب دیا تو نے ہم کلامی کا حوصلہ دینا ہم کلامی کا حوصلہ دینا اور یہ شیر دیکھئے کہ سب سے مانگو نقیمتی گوہر سب سے مانگو نقیمتی گوہر سب سے مانگو نقیمتی گوہر سب کو آتا نہیں دعا دینا سب کو آتا نہیں دعا وہ سخاوت نظر نہیں آتی وہ سخاوت نظر نہیں آتی کچھ نہ رکھنا سب ہی لٹا دینا جرم کیا ہے ذرا بتا دینا پھر جو چاہے مجھے سزا دینا شکریہ مانسوہ بندی پہ بہت آشار سنیوں کے چار مجھے دیکھئے کہ تھی سیاست ساب ستھری اور کچھ گندی بھی تھی سیاست ساب ستھری اور کچھ گندی بھی تھی ہند میں ہم دو ہمارے دو کی پابندی بھی تھی اور تُو ہی نادہ چند بچوں پر کنات کر گیا ورنہ تیرے پاس منصوبہ بھی تھا بندی بھی تھی اور چار مجھے دیکھئے کہ کل جیسا ان کا حال تھا ویسا ہی حال ہے اب بھولا شجر ہے دوستو کمزور ڈال ہے اور گاتے ہیں نانا آج بھی نانی کو دیکھ کر جانے بہار حسن تیرا بے مثال ہے اور چار میسے دیکھئے کہ ایٹم ہو یا کے بم کے پٹاخہ جناب ہو میری نظر میں تم تو فقط ایک قصاب ہو اور دھمکی سے ڈر کے ساس کی کہنا پڑا مجھے جو بھی ہو تم خدا کی قسم مجھے اور چار ہوں نکمہ مجھے 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 کسی مجھے 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 اب مجھے چاہتا کوئی اور ہے میں تو اہل ہوں کسی اور کا میری اہلیا کوئی اور ہے یہ تو لیڈروں ہی کی چال ہے یا منیسٹروں کا کمال ہے یہاں بھوکتا کوئی اور ہے یہاں کاٹتا کوئی اور ہے یہ تو لیڈروں ہی کی چال ہے یا منیسٹروں کا کمال ہے یہاں بھوکتا کوئی اور ہے یہاں کاٹتا کوئی اور ہے اور یہ شیر بھی دیکھئے پیچھے نوجوان بہت سارے بیٹھے ہیں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں دیکھئے تیرے چہرے پر جو نکھار ہے میرے عشق کا وہ بخار ہے نہ دے لیفٹ تو مجھے اس طرح میری دل روبا کوئی اور ہے نہ دے لیفٹ تو مجھے اس طرح میری دل روبا کوئی اور ہے اور شیر دیکھئے تیری چاہ نے تو رولا دیا میرے دل کا درد بہا دیا میں مریض ہوں کسی اور کا مجھے دیکھتا کوئی اور ہے میں مریض تیرے پیچھے پیچھے میں آؤں کیوں یوں سلک پہ مار میں کھاؤں کیوں تو کبو تری کسی اور کی میری فاختہ کوئی اور ہے اور آخری شہر دیکھئے یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ ہر ایک فرد نحال ہے تو نظر میں ہے کسی اور کی تجھے تارتا کوئی اور ہے تو پسند ہے میرے باپ کی اور مجھے چاہتا کوئی اور ہے میں تو اہل ہوں کسی اور کا میری اہل یا کوئی خاص یہ شیر میں بلکل سچا شیر ہے میری ماں نے مجھے دیا کچھ بات ہوئی اور یہ شیر ہو گیا سنیے گا کہ ماں جو مجھ سے روٹھی ہے میں اسے منا لوں گی میری بہنیں بڑی تعدادیں بیٹھی ہیں سنیے گا ماں جو مجھ سے روٹھی ہے میں اسے منا لوں گی موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے ماں جو مجھ سے روٹھی ہے میں اسے منا لوں گی موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے بہت شکریہ حضرات بڑی محبتوں سے نواز دیا آپ لوگوں نے ایک غزل کا مطلع ترنم سے دو تین شیر حاضر کرنا چاہوں گے سماعتما عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں ہمیں محبت کی آبرو ہیں ہمیں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں اور یہ شیر جو گزشتہ دینوں ملک میں ہوا ذہن میں رکھتے ہوئے شیر سنیے گا حدوں سے باہر گزرنے والوں یہ خوش گمانی نہ مار ڈالے دیئے بجھا کر ہوا کے جھوکے سنا ہے سورج بجھا رہے ہیں عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں اور یہ شیر آپ سب کی طرف سے پہنچا دیجئے جہاں تک پہنچنا چاہیے شیر کو سنیے گا غزل اشاروں میں بات کرتی ہے براہ راست بات نہیں کرتی وہ اخباری بیانات ہوتے ہیں غزل اشاروں میں بات کرتی ہے سنیے گا ہماری حمت کو آزمائے کہ حاصلوں کے وہ پر جلائے ہماری حمت کو آزمائے کہ حاصلوں کے وہ پر جلائے خبر سنا دو یہ بجھلیوں کو ہم آشیاں نہ بنا رہے ہیں جب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں اور یہ جو نوجوان بھائی ہیں ان کے لیے یہ شیر دے رہی ہوں یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا آپ کے کام آئے گا سنیے گا بزرگ بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں بہت خوش ہوں گے سنیے گا میرا یہ شیر بس ایک کاغذ کی ناؤلے کے سمندروں کے سفر پہ نکلے بس ایک کاغذ کی ناؤلے کے سمندروں کے سفر پہ نکلے یہ عشق والے ہیں کیسے پاگل خود اپنی ہستی مٹا رہے ہیں عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں اور حضرات اس غزل کے دو بہتی خوبصورت شیر ہیں یہ دونوں شیر ایک کے بعد ایک اگر آپ کی نمائنگی ہو آپ کو لگے کہ آپ کی دل کی بات ہے تو بھرپور دعاوں سے نواز دیجئے گا شیر پیش کر رہی ہوں جسا عارت کر رہی ہوں سنیے گا یہ دو غلی شخصیت کے مالک یہ ظلم اور نفرتوں کے خالق یہ دو غلی شخصیت کے مالک یہ ظلم اور نفرتوں کے خالق کبھی بستی جلا رہے ہیں کبھی کبوتر اڑا رہے ہیں عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں بہت ان آیت نوازش کرم مہربانی نوازش ہے آپ کی اور یہ غزل کا آخری شیر اس کو بھی آپ لوگ سن لیجئے گا توجہ سے اس کے بعد مقتہ غزل کا جانے سے پہلے یہ شیر دے کر جانا چاہ رہی ہیں سنیے گا کوئی اندھیروں سے جا کے کہہ دے کہ روشنی مٹ نہیں سکے گی کوئی اندھیروں سے جا کے کہہ دے کہ روشنی مٹ نہیں سکے گی ہم اپنا خون اس میں کر کے شامل چراغ کی لو بڑھا رہے ہیں عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں اور غزل کا مقتہ ہم اپنے بھی گے ہوئے پروں سے بلندیوں کو چھویں تو کیسے ہم اپنے بھی گے ہوئے پروں سے بلندیوں کو چھویں تو کیسے سفر پہ نکلے ہیں جو پرندے نصیم ہم کو بلا رہے ہیں عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں شکریہ دو شیر سماعت فرمائیے کاسے دل سے لہو آنکھوں سے پانی لے گیا کاسے دل سے لہو آنکھوں سے پانی لے گیا اپنا قصہ کہ کے وہ میری کہانی لے گیا کاسے دل سے لہو آنکھوں سے پانی لے گیا اپنا قصہ کہ کے وہ میری کہانی لے گیا اور ایک شیر آر سماعت فرمائیے کہ رات بھر میں دل کی دیواریں برہنا ہو گئیں رات بھر میں دل کی دیواریں برہنا ہو گئیں صبح تک وہ ساری تصویریں پرانی لے گیا اور دو تین اشار اور سماعت فرمائیے کہ چھین لے قوت بینائی خدایا مجھ سے چھین لے قوت بینائی خدایا مجھ سے دیکھا جاتا نہیں اب تیرا تماشا مجھ سے چھین لے قوت بینائی خدایا مجھ سے دیکھا جاتا نہیں اب تیرا تماشا مجھ سے مجھ کو ہر لمحہ قناعت نے سر افراز کیا مجھ کو ہر لمحہ قناعت نے سر افراز کیا مفلسی ورنہ تیرا بوجھ نہ اٹھتا مجھ سے مفلسی ورنہ تیرا بوجھ نہ اٹھتا مجھ سے مفلسی ورنہ تیرا بوجھ نہ اٹھتا مجھ سے فاقہ مستی میں بھی قائم ہے فاقہ مستی میں بھی قائم ہے میری کچکو لہی فاقہ مستی میں بھی قائم ہے میری کچکو لہی اور کیا چاہتی ہے عظمت رفتہ مجھ سے اب صاحب دو چار اشار سمات فرمائیے قدل کے کہ خواب آنکھوں سے چنے خواب آنکھوں سے چنے نین کو ویران کیا خواب آنکھوں سے چنے نین کو ویران کیا اس طرح اس نے مجھے بے سرو سامان کیا خواب آنکھوں سے چنے نین کو ویران کیا اس طرح اس نے مجھے بے سرو سامان کیا اور خوا کے ویران تھا فقط توجہ چاہوں گا صورت آپ سے کہ خوا کے ویران تھا فقط خو کی صدا گونتی تھی خوا کے ویران تھا فقط خو کی صدا گونتی تھی میری وحشت نے بیابان کو بیابان کیا میری وحشت نے بیابان کو بیابان کیا اس نے ملازہ فرمائیے کہ اس نے جب چاک کیا وجد میں پیرا ہنے جہاں اس نے جب چاک کیا وجد میں پیرا ہنے جہاں میں نے بھی نظر جنو اپنا گریبان کیا میں نے بھی نظر جنو اپنا گریبان کیا عمر بھر اس شیر پہ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ عمر بھر زبط کی دیوار نہ توڑی میں نے عمر بھر زبط کی دیوار نہ توڑی میں نے آہ کھینچی نہ کبھی رنج کا اعلان کیا آہ کھینچی نہ کبھی رنج کا اعلان کیا اور اکسے حیرت کے سوا کچھ نہ تھا آئینے میں اکسے حیرت کے سوا کچھ نہ تھا آئینے میں اپنی آنکھوں کو بہت مہنے پریشان کیا بہت مہنے پریشان کیا اکسے حیرت کے سوا کچھ نہ تھا آئینے میں اپنی پھر بھی تعمیر تمنہ کی نہ تکمیل ہوئی پیش کر رہا ہوں صاحب کہ پھر بھی تعمیر تمنہ کی نہ تکمیل ہوئی میں نے آنگن کو کبھی در کبھی دالان کیا میں نے آنگن کو کبھی در کبھی دالان کیا مقتر کر رہا ہوں صاحب کہ باٹ دی لوگوں میں اس نے میری دریوزہ گری ملعظہ فرمائیے کہ باٹ دی لوگوں میں اس نے میری دریوزہ گری پھر مجھے اختر کم مایہ سے سلطان کیا باٹ دی لوگوں میں اس نے میری دریوزہ گری پھر مجھے اختر کم مایہ سے سلطان کیا خدا ہم پتھروں پر کش کرم کر دلوں کو نرم کر آنکھوں کو نم کر کھلیں جب بھی تو تیرا نام آئے میرے ہوتھوں کو اتنا محترم کر میرے ہوتھوں کو اتنا محترم کر اور شیر دیکھیں کہ اگر سائے کی قلت ہے تو یا رب اگر سائے کی قلت ہے تو یا رب ذرا سی دھوپ کی شدت ہی کم کر اگر سائے کی قلت ہے تو یا رب ذرا سی دھوپ کی شدت ہی کم کر اور یہ شیر دیکھیں کہ میں نہیں ہتھا تھا تو میں نے ہوش کے ناخن لیے میں نہیں ہتھا تھا تو میں نے ہوش کے ناخن لیے اپنے سب اڑتے ہوئے پرزے بلاخر چن لیے اور شیر دیکھیں کہ مخبری کی ہوگی خوشبوئے محبت نے ضرور ورنہ آنکھوں کے سخن دنیا نے کیسے سن لیے اور شیر دیکھیں کہ چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے اکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے اکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز بادشاہ وقت کے چہرے کی تابانی میں ہے اور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بینوری کا راز بادشاہ وقت کے چہرے کی تابانی میں ہے پرشیر دیکھیں کہ میرے ثبوت بہے جا رہے ہیں پانی میں میرے ثبوت بہے جا رہے ہیں پانی میں کسے گواہ بناؤں سرائے فانی میں اور جو آنسوں میں نہاتے رہے سو پاک رہے جو آنسوں میں نہاتے رہے سو پاک رہے نماز ورنہ کسے مل سکی جوانی میں جو آنسوں میں نہاتے رہے سو پاک رہے نماز ورنہ کسے مل سکی جوانی میں اور ایک شیر میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں خاص طور پہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت دنوں کے بعد ایک ایسی محفل سجی ہے جہاں پر بہت صحابہ سخن اور سخن فہم لوگ ایک ساتھ موجود ہیں تو جی چاہتا ہے کہ دو ایک ایسے شیر بھی سنا دوں جو اور نہیں سنا جا سکتے جہاں تو ایک مطلع یہ ارز کرنا ہے کہ یہ ساری دنیا میں خودکشی اور جہاد کا ایک غلغلہ مچا ہوا ہے کہ یہ خودکشی ہے کہ جہاد ہے اس پسمندن میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں کہ سحاغن روح پر کیسا یہ عالم بے وگی کا ہے سحاغن روح پر کیسا یہ عالم بے وگی کا ہے وہ موسم تھا جہادوں کا یہ موسم خودکشی کا ہے سحاغن روح پر کیسا یہ عالم بے وگی کا ہے وہ موسم تھا جہادوں کا یہ موسم خودکشی کا ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور شیر ہے کہ ابھی سینے میں دل کی سمت ایک بجلی سی چمکی تھی ابھی سینے میں دل کی سمت ایک بجلی سی چمکی تھی اسے روکو وہی اسے روکو کہ وہ جاتا ہوا لمحہ خوشی کا ہے ابھی سینے میں دل کی سمت ایک بجلی سی چمکی تھی اسے روکو وہی جاتا ہوا لمحہ خوشی کا ہے اور آخر میں دو تین اشار قضل کے پیش کر دینا ہوں کہ پیکر اکل تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں پیکر اکل تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں تیرے پیچھے بھی جو ہم جیسے دیوانے لگ جائیں اور اس کا منصوبہ یہ لگتا ہے گلی میں اس کی ہم یوں ہی خاک اڑانے میں ٹھکانے لگ جائیں اس کا منصوبہ یہ لگتا ہے گلی میں اس کی ہم یوں ہی خاک اڑانے میں ٹھکانے لگ جائیں اور شیر دیکھیں کہ اس قدر رات بھر روتا ہوں اتنا کی عجب کچھ بھی نہیں شیر دیکھیں کہ رات بھر روتا ہوں اتنا کی عجب کچھ بھی نہیں دھیر پھولوں کے اگر میرے سرہانے لگ جائیں رات بھر روتا ہوں اتنا کی عجب کچھ بھی نہیں دھیر پھولوں کے اگر میرے سرہانے لگ جائے اور شیر دیکھ لیں یہ بھی کی سب کی جیسی نہ بنا ذلف کی ہم سادہ نگاہ سب کے جیسی نہ بنا ذلف کی ہم سادہ نگاہ تیرے دھوکے میں کسی اور کے شانے لگ جائیں سب کے جیسی نہ بنا ذلف کہ ہم سادہ نگاہ تیرے دھوکے میں کسی اور کشانے لگ جائیں تیرے دھوکے میں کسی اور سوچ کس کام کی رہ جائے گی تیری یہ بہار سوچ کس کام کی رہ جائے گی تیری یہ بہار اپنے اندر ہی اگر ہم تجھے پانے لگ جائیں ایک مطلعہ پیش کر رہا ہوں کہ کھشتا ہوا یہ تارے شناسائی کار دے کھشتا ہوا یہ تارے شناسائی کار دے تحریر وقت شام سے تنہائی کار دے کشتا ہوا یہ تارے شناسائی کار دے تحریر وقت شام سے تنہائی کار دے اوہ شعر سنیے خاص طور پر کہ اب اور مجھ میں قوت تقسیم جان نہیں اب اور مجھ میں قوتِ تقسیمِ جا نہیں رشتوں سے میرا نام میرے بھائی کاٹ دے اب اور مجھ میں قوتِ تقسیم جا نہیں رشتوں سے میرا نام میرے بھائی کاٹ دے شکریہ جناب ایک مطلعہ اور پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے کہ اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں بھی اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں بھی آج سے اے میری جاں تیری طرف ہوں میں بھی آج سے اے میری جاں تیری طرف ہوں میں بھی اور یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ شجر بھر میں جو ایک پتہ ہراسہ دیکھتا ہے وہ شجر بھر میں جو ایک پتہ ہراسہ دیکھتا ہے وہ تو اس دنیا کے چہرے کو دوبارہ دیکھتا ہے وہ تو اس دنیا کے چہرے کو دوبارہ دیکھتا ہے وہ اور شیر مرادہ کیجئے کہ روایت صاف گوئی کی ہمیں بھی یاد ہے لیکن روایت صاف گوئی کی ہمیں بھی یاد ہے لیکن نہ چہرہ دیکھتا ہے وہ نہ رشتہ دیکھتا ہے وہ روایت صاف گوئی کی ہمیں بھی یاد ہے لیکن نہ رشتہ دیکھتا ہے وہ نہ چہرہ دیکھتا ہے وہ اور ایک مطلع اور ایک شعر کہ اپنے ہونے سے اپنے ہونے سے تو پیچھا ہی نہیں چھوٹتا ہے اپنے ہونے سے تو پیچھا ہی نہیں چھوٹتا ہے جاگ جاتا ہوں مگر خواب کہاں ٹوٹتا ہے اہاں کیا بات ہے اپنے ہونے سے تو پیچھا ہی نہیں چھوٹتا ہے جاگ جاتا ہوں مگر خواب کہاں ٹوٹتا ہے اور ایک شعر ملاحظہ کیجئے کہ ذکر ذکر کچھ اپنی زمیداری و شوقت کا تھا ذکر کچھ اپنی زمیداری و شوقت کا تھا ایک غبارہ اسی وقت کہیں پھوٹتا ہے کیا بات ہے ایک غبارہ اسی وقت کہیں پھوٹتا ہے شکریہ جناب اقدل کے چنچیر مطلع ملاحظہ کیجئے کہ دور تک دھند دھما ہے سب کچھ دور تک دھند دھواں ہے سب کچھ وہ جو سب کچھ تھا کہاں ہے سب کچھ دور تک دھند دھواں ہے سب کچھ وہ جو سب کچھ تھا کہاں ہے سب کچھ ملاحظہ کیجئے کہ اپنی رودات بھی اپنی کب ہے اپنی رودات بھی اپنی کب ہے قصہِ ہم سفران ہے سب کچھ اپنی رودار بھی اپنی کب ہے قصہ ہم سفران ہے سب کچھ اور یہ شعر ملاعظہ کیجئے کہ ایک جہاں بس یہ جہاں بس یہ جہاں ایک جہاں بس یہ جہاں بس یہ جہاں واقعی کیا یہ جہاں ہے سب کچھ کیسے میں ہوا زخومی کیسے میں ہوا زخومی اس قدر لو میرے جسم سے بہا کیسے کیسے میں ہوا زخومی کیسے میں ہوا زخومی اس قدر لو میرے جسم سے بہا کیسے کس نے آنکھ دس تک دی کس نے کھولا دروازہ وار یہ ہوا کیسے کس نے آنکھ دس تک دی بمبائی کو اور باقی جو فسادات ہو ان کو زہر میں رکھیے گا اور شر سنیے گا کہ کیسے میں ہوا زخومی اس قدر لو میرے جسم سے بہا کیسے کیسے میں ہوا زخومی اس قدر لو میرے جسم سے بہا کیسے کس نے آنکھ دس تک دی کس نے کھولا دروازہ وار یہ ہوا کیسے کس نے آنکھ دس تک دی ایک خبر کی سرخی سے شہر میں تحلکہ ہے ساری لوگ حیران ہیں ایک خبر کی سرخی سے شہر میں تحلکہ ہے ساری لوگ حیران ہیں ہر طرف مہافظ تھے جم بیشوں پہ پہیرے تھے حادثہ ہوا کیسے ہر طرف مہافظ تھے ہر طرف مہافظ تھے جم بیشوں پہ پہیرے تھے حادثہ ہوا کیسے اور کہاں سے بمبائی میں لوگ آئے تھے شہر سنیے گا کہ کس طرف تھی دیواریں کس طرف تھی دیواریں کس طرف تھے دروازے اور کہاں دریچے تھے اجنبی زمینوں پر ان کی بند آنکھوں کو یہ پتا چلا کیسے اجنبی زمینوں پر ان کی بند آنکھوں آپ چاہے ہیدراباد ہو یا بامبے ہو یا گجرات ہو بغداد ہو کے کابل لیکن تباہ ہونے والی معصوم اور بے گناہ انسان نے اپنے آپ کو جس طرح کھڑا وہ کرتا ہے پھر ایک بار اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے تو لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ آبادکاری ہوئی کیسے شیر دو سن لیجئے گا اتنے سلسل میں آپ کی صرف توجہ میں چاہوں گا مجھے داد کی تمنہ بلکل نہیں ہے شیر سنی آگا کہ وہ بدل کے آئے تھے شہر دل کو ملبی میں کچھ کا ہی نہ چھوڑا تھا وہ بدل کے آئے تھے شہر دل کو ملبی میں کچھ کا ہی نہ چھوڑا تھا اب وہ سب ہی ہے رہے ہیں اب وہ سب ہی ہے رہے ہیں خشتے جان رکھی کس نے شہر دل بسا کیسے اب وہ سب ہی ہے رہے ہیں اب وہ سب ہی ہے رہے ہیں وہ بدل کے آئے تھے شہر دل کو ملبی میں کچھ کا ہی نہ چھوڑا تھا اب وہ سب ہی ہے رہے ہیں خشتے جان رکھی کس نے شہر دل بسا کے اور اسی تسسل میں اس شہر سنیے گا کہ پرکٹے پرندوں میں پرکٹے پرندوں میں ایک پرند ایسا تھا آسما کو تکتا تھا پرکٹے پرندوں میں پرکٹے پرندوں میں ایک پرند ایسا تھا آسما کو تکتا تھا کیسے اس کے پر نکلے آسما کی جانب وہ یک با یک اوڑا کیسے کیسے اس کے پر نکلے کیسے اس کے پر نکلے کیسے اس کے پر نکلے آسما کی جانب وہ آسما کی جانب وہ یک با یک اوڑا کے اور آخری شیر جو مجھے بہت پسند ہے ختم کرتا ہوں غزل کو رات ایک چھناکے سے میری نیند ٹوٹی تھی اور میں نے پوچھا تھا رات ایک چھناکے سے میری نیند ٹوٹی تھی اور میں نے پوچھا تھا آسما کے ہاتھوں سے آسما کے ہاتھوں سے چادنی کائینہ چھوٹ کر گرا کیسے آسما کے ہاتھوں سے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ میں یہاں آ کر ان کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے آج کی محفل کو سجایا ہے اور سجا کر ہمارے سماج کو یہ سمجھایا ہے کہ زندگی صرف آتنگ یا لڑائی نہیں ہوتی عشق کی گہرائی بھی ہوتی ہے حسن کی انگڑائی بھی ہوتی ہے اور آزار یونیورسٹری کے گراؤنڈ میں غزل سرائی بھی ہوتی ہے میں پہلے امیر خسرو صاحب کا دوہا سناؤں گا اور یہ چاہوں گا کہ جس شہر نے داک کو سراہا تھا امیر مینائی کو اپنایا تھا اور مغدوم اور شاہز تمکنت کو سراہا تھا وہ اس بڑے شاعر کے شیر دوہے کو ایسی داستے نوازے بھلی مجھے داد نہ دیں لیکن امیر خسرو کا دوہا سنیے اور تالیوں سے گھنا دی دیت حال کو کہ خسرو رین سحاک کی جاگی پی کے سنگ چھے سو سال پرانی زبان ہے خسرو رین سحاک کی جاگی پی کے سنگ جاگی پی کے سنگ تن میرا من پیو کا دونوں بہے ایک رنگ خسرو رین سحاک کی یہ چھے سو سال پہلے کے تھی اور اکیسویں صدی میں سینسیبیلیٹی کیسے بدلتی ہے میرے کچھ دوہے دو چار پانچ دوہے سن لیجئے کہ سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان جادو کرے مہان ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان اور دوہا سنیئے کہ الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے اور کیسا ہوتا ہے کہ عیسیٰ اللہ عیشور سارے من ترسیق ایسا ہی ہوگا دیکھئے عیسیٰ اللہ عیشور سارے من ترسیق سارے من ترسیق جانے کب کس نام پر ملے زیادہ بھیگ مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام خاص طور دیکھئے مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام میرا ہی ہمنام الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بدنام اب آئیے غزل کے کچھ شیر سنا دوں میں غزل کا کی تاریخ ہزاروں سال پھیلی ہوئی ہے میں حیدر آباد میں تو یہ تاریخ نہیں دھوراؤں گا سب واقف ہیں لیکن اگر چند لفظوں میں میں اس تاریخ کو سمیٹنا چاہوں گا تو یوں کہوں گا کہ غزل عرب کے ریگستان میں اٹھلائی وہاں سے چل کر ایران کے باغوں میں لہرائی اور جب ایران سے گنگا اور ہمالا کے دیش ہندوستان میں آئی تو اس کے خسن کا جواب نہیں تھا اس کے پہلے دیدار امیر خسروں نے کیے تھے اور اس کے خسن کو کو دیکھ کر وہ مبھوط ہو گئے تھے کہ غزل کے ماتھے پر زورستر کا نور تھا دل میں گیتا تھی ہاتھوں میں قرآن تھا اور اس کا نام سیکولر ہندوستان تھا امیر خسروں کا پہلا شعر سناوں گا جو پہلی غزل کا پہلا شعر بڑے شاعر کا بڑا شعر بڑی داد دیجئے کہ جو یار دیکھا نین بھر کیا زبان ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کو سب سے زیادہ ضرورت صوفیوں کی محبت کی ہے جو یار دیکھا نین بھر دل کی گئی چنتہ اتر امیر خسروں کا آئے اس کو سنکے یہ بتائیے کہ بمبئی تک آپ کی تعلیہ آنا چاہیے جو یار دیکھا نین بھر من کی گئی چنتہ اتر من کی گئی چنتہ اتر ایسا نہیں کوئی عجب راکھے اسے سمجھائے کر یہ امیر خسروں کا آئے اس زمین میں دو تین شئر سن لیجئے یہ پریس والے بیٹھے ہیں وہ خاص طور سے سنیں مندر بھی تھا اس کا پتہ مسجد بھی تھی اس کی خبر بات ابھی آئے گی مندر بھی تھا اس کا پتہ مندر بھی تھا اس کا پتہ مسجد بھی تھی اس کی خبر بھٹکے ادھر اٹھکے ادھر کھولا نہیں اپنا ہی گھر بھٹکے ادھر اٹھکے ادھر کھولا نہیں اپنا ہی گھر وہ روپ تھا یا رنگ تھا حیدر آباد میں سنا رہا ہوں میں وہ روپ تھا یا رنگ تھا ہر پل جو میرے سنگ تھا اگر حیدر آباد میں بھی یہ شن نہیں سنا گیا تو پھر کہاں سنا جائے گا وہ روپ تھا یا رنگ تھا ہر پل جو میرے سنگ تھا ہر پل جو میرے سنگ تھا میں نے کہا تُو کون ہے اس نے کہا تیری نظر وہ روپ تھا یا رنگ تھا ہر پل جو میرے سنگ تھا میں نے کہا تُو کون ہے اس نے کہا تیری نظر اور ذہن میں میراج کا واقعہ رکھئے لوگ کیا ہے کہ محبت دوسرے کرتے ہیں شاعر شیر کہتا ہے اور جب خود محبت کی جاتی ہے تو شیر یوں ہوتا ہے کل رات کچھ ایسا ہوا اب کیا کہیں کیسا ہوا کل رات کچھ ایسا ہوا اب کیا کہیں کیسا ہوا کیا کہیں کیسا ہوا میرا بدن بستر پہ تھا میں چل رہا تھا چاند پر کل رات کچھ ایسا ہوا اب کیا کہیں کیسا ہوا میرا بدن بستر پہ تھا میں چل رہا تھا چاند پر جمنا کے کنارے دہلی سے گزر کر بنارس میں گنگا کے کنارے آتے ہیں اور وہاں پر ایک بوڑا چرخہ چلا رہا ہے اور اس نے بھی غزل کہی تھی اس کا نام تا کبیر داس یہ تاریخ کے جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں ہیدر آباد میں مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب لوگ واقف ہیں اور کبیر صاحب کی غزل کا مطلع ہے یہ سنیے پڑے پیار سے کہ حمن ہے عشق مستانہ حمن کو ہوشیاری کیا یہ ہوشیاری ہی کی محبت کی طبام پریشانی ہے میں نے فلم سرفروج میں ایک غزل لکھی تھی ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے حمن ہے عشق مستانہ حمن کو ہوشیاری کیا رہے آزاد یا جگ میں حمن دنیا سے یاری کیا اس زمین میں دو تین شئر سن لیجے کہ یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی دار دیجئے یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی یہاں راجہ بھکاری کیا یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی یہاں راجہ بھکاری کیا راجہ بھکاری کیا وہ ہر دیدار میں زردار ہے گوٹا کناری کیا دونوں یونیورسٹیوں کے اشتراک سے مشاعرہ کرنا محض ایک خواب تھا جس کو ان دونوں وائس چانسلرز نے عملی حیثیت دی اور آپ کے سامنے ایک بہت ہی شائستہ مشاعرہ ہم پیش کر سکے یہ اپنی نویت کا ایک منفرد مشاعرہ تھا آپ نے بھی محسوس کیا کہ تعلیمِ ادارے جب مشاعرہ کرتے ہیں تو عوامی مشاعروں سے کتنا مختلف ہوتا ہے تو امی سے کم چشمِ خریدار میں آئے امی سے کم چشمِ خریدار میں آئے تم لوگ ذرا دیر سے بازار میں آئے امی سے کم چشمِ خریدار میں آئے تم لوگ ذرا دیر سے بازار میں آئے یہ آگ حوص کی ہے جھلس دے گی اسے بھی یہ آگ سورس چے کہو سائے دیوار میں آئے اور دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنوں کتنا ہے دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنوں کتنا ہے نو کے خنجر ہی بتائے گی کہ خون کتنا ہے دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنوں کتنا ہے نو کے خنجر ہی بتائے گی کہ خون کتنا ہے جمع کرتے رہے جو اپنے کو ذرا ذرا جمع کرتے رہے جو اپنے کو ذرا ذرا وہ یہ کیا جانے بکھرنے میں سکون کتنا ہے جمع کرتے رہے جو اپنے کو ذرا ذرا وہ یہ کیا جانے بکھرنے میں سکون کتنا ہے اور تین شیر بھولی بسری یادوں کی بارات نہیں آئی بھولی بسری یادوں کی بارات نہیں آئی ایک مدد سے ہجر کی لمبی رات نہیں آئی ایک مدد سے ہجر کی لمبی رات نہیں آئی آتی تھی جو روز گلی کے سونے نکڑ تک آتی تھی جو روز گلی کے سونے نکڑ تک آج ہوا کیا وہ پرچھائیں سات نہیں آئی آتی تھی جو روز گلی کے سونے نکڑ تک آج ہوا کیا وہ پرچھائیں سات نہیں آئی مجھ کو تعاقب میں لے آئی ایک انجان جگہ مجھ کو تعاقب میں لے آئی ایک انجان جگہ خوشبو تو خوشبو تھی میرے ہاتھ نہیں آئی مجھ کو تعاقب میں لے آئی ایک انجان جگہ خوشبو تو خوشبو تھی میرے ہاتھ نہیں آئی اور ایک غزل کے اور دچھے رہیں آسمہ کچھ بھی نہیں اب تیرے کرنے کے لئے آسمہ کچھ بھی نہیں اب تیرے کرنے کے لئے میں نے سب تیاریاں کر لی ہیں مرنے کے لئے یہ انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کی طرف سے ہے آسمہ کچھ بھی نہیں اب تیرے کرنے کے لئے میں نے سب تیاریاں کر لی ہیں مرنے کے لئے اے زمین کیوں تیرے نقشے سے نہیں ہٹتی نظر اے زمین کیوں تیرے نقشے سے نہیں ہٹتی نظر رنگ کیا کوئی بچا ہے اس میں بھرنے کے لئے رنگ کیا کوئی بچا ہے اس میں بھرنے کے لئے اور کب سے پلکوں پر اٹھائے پھر رہا ہوں رات کو کب سے پلکوں پر اٹھائے پھر رہا ہوں رات کو تو کہاں ہے تجھ سے ایک نسبت ہے میری ذات کو میرے حصے کی زمین بنجر تھی میں واقف نہ تھا میرے حصے کی زمین بنجر تھی میں واقف نہ تھا بے سبب الزام میں دیتا رہا برسات کو بے سبب الزام میں دیتا رہا برسات کو اب ایک غزل پیش کر رہا ہوں میں تیرے سوا بھی کوئی مجھے یاد آنے والا تھا تیرے سوا بھی کوئی مجھے یاد آنے والا تھا میں ورنہ یوں حجر سے کب گھبرانے والا تھا جان بوش کر سوچ سمجھ کر میں نے بھلا دیا جان بوش کر سوچ سمجھ کر میں نے بھلا دیا ہر وہ قصہ جو دل کو بہلانے والا تھا جان بوش کر سوچ سمجھ کر میں نے بھلا دیا ہر وہ قصہ جو دل کو بہلانے والا تھا مجھ کو مجھ کو ندامت بس اس پر ہے لوگ بہت خوش ہیں مجھ کو ندامت بس اس پر ہے لوگ بہت خوش ہیں اس لمحے کو کھو کر جو پچتانے والا تھا مجھ کو ندامت جو پچتانے والا تھا یہ تو خیر ہوئی دریا نے رخ تبدیل کیا یہ تو خیر ہوئی دریا نے رخ تبدیل کیا میرا شہر بھی اس کی زد میں آنے والا تھا یہ تو خیر ہوئی دریا نے رخ تبدیل کیا میرا شہر بھی اس کی زد میں آنے والا تھا ایک ایک کر کے سب رستے کتنے سنسان ہوئے ایک ایک کر کے سب رستے کتنے سنسان ہوئے یاد آیا میں لمبے سفر پر جانے والا تھا ایک ایک کر کے سب رستے کتنے سنسان ہوئے یاد آیا میں لمبے سفر پر جانے والا تھا تیرے سوا بھی کوئی مجھے یاد آنے والا تھا میں ورنہ یوں ہجر سے کب گھبرانے والا تھا جانے والا تھا جانے والا تھا جانے والا تھا ڈ molé غب من شعز جوز ڈالک